السلام علیکم ورحمت اللہ اس سے حوال ہے آپ کا اپنے چینل یو اے ایم پر دوستو یہ مہینہ جو ہے گیاروی شریف کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمارے مسلمان بھائی بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو کرنا چاہیے اور بہت سے ایسے کام بھی کرتے ہیں جو بلکل اسلام میں جس کی اجازت نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو کام اسلام میں نہیں ہے وہ کام یا تو ریواجن کر رہے ہیں یا بدھارتن کر رہے ہیں اور ریواجن کر رہے ہیں تو وہ بھی بدھارت ہیں اسلام نے جی چیز کی اجازت دی اسے پورا کریں اور بہت دل لگا کے کریں میرے گینے کے مقصد ہے کہ بزرگوں سے محبت دین کا حصہ ہے جو اللہ والوں سے بزرگوں سے محبت نہیں رکھتا وہ اپنے آپ کو صرف دعوے کرتا ہے وہ اسلام میں نہیں ہے خالی ہے اسلام سے کیونکہ اللہ والوں سے محبت دین کا ایک حصہ ہے اور خود شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جس کے نام پہ ہمارے مسلمان بھائی لوگوں کو کھلاتے ہیں اور کھلانا میں چاہیے لیکن اجازت اسلام میں صرف اللہ کے نام پہ کھلانے کی خود شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں تو خود شیخ کی زندگی شیخ عبدالقادر کی زندگی میں خالی نہیں تھی سنت و شریعت والی زندگی تھی جتن آدھا کے نبی نے فرمایا کہ یہ کرنا وہ آپ کی زندگی میں جہاں سے روکا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رکے آپ ان کی زندگی اٹھائیں ان کی زندگی یہ پر کتابیں لکھی ہوئے اٹھائیں اور پڑھیں کہ عاشق عبدالقادر جیلانی کیسے بنا جاتا ہے کیونکہ نقشہ قدم نبی کے جنت کے راستے ہیں اور خود شیخ عبدالقادر جیلانی اٹھرانی نے چلکے نکھائے کہ جنت کا راستہ یہ ہے لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی غلوب میں اور بڑاوے میں محبت کو بڑاوہ دینے میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل اسے دین کا حصہ سمجھ رہی ہے دوستو اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہماری نسل دین پہ باقی نہیں رہی گی بلکہ ویدار پہ باقی رہی گی اور شرک پہ باقی رہی گی اور شرک کا ٹھکانہ آپ کو معلوم ہے علماء سے سنائے گی شرک کا سیدھا سیدھا ٹھکانہ وہ برا ہے برا ٹھکانہ یعنی چہنم اس لیے اس مہینے پہ کھانا کھلائے جائے لیکن اللہ کے نام پہ کھلائے جائے مزرگوں کی محبت میں اللہ کے نام پہ کھلائے جائے اور کنے کھلائے جائے جو غریب نادار مسکین مسافر اور جس کے ہلے پلے کچھ بھی نہیں ہے بچارہ وہ گھر سے پریشان ہے اس کو کھلائے جائے اور کھلانے میں بھی جو غلو کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے کھانے کر رہے ہیں کہ وہ غریب تو ایک طرف رہے گیا اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ کیا ہی کہنے تو بڑے کھانے کرنے والوں سے میری غزارش ہے کہ کسی غریب کی بچی کا نکھا بھی کروا دے اس کے اندر تاکہ اس سے جو دینی اور اسلامی نسل چلے گی اور اللہ کرے گی اس میں اللہ تعالیٰ عونمہ کو پیدا کرے اور صلحہ کو پیدا کرے تو آپ کی قبر سرخرو ہو جائے گی آپ کو سکون ملے گا آپ ایک خاندان کو وجود دے کے جائیں گے اپنے خرچے کے اوپر جب تک وہ نسل چلے گی آپ کی قبر کو اس کا سوا ملتا رہے گا تو ضرورت ہے اس بات کی ہم بیدار سے پاک ہو شرک سے پاک ہو اور جو بزرگوں نے اجازت دی ہے اور اللہ والوں نے اجازت دی ہے اس عقیدے کے تحت ان سے محبت رکھیں انہوں نے اگری ہی اجازت دی جتنی اللہ اور اس کے رسول لے کسی سے محبت رکھنے کی اجازت دی کہ کسی کو سنت اور شریعت سے خالی دیکھیں تو وہ عمل نہ کریں اور جس کو سنت اور شریعت کا پابند دیکھیں تو اس کو دیکھیں وہی اعمال ہمارے اندر آنا چاہیے شیخ عبدالقادی نے اکرام تھا تو ہمارے اندر اکرام آنا چاہیے صلح رحمی تھی تو صلح رحمی آنا چاہیے بھائی چارہ تھا تو بھائی چارہ آنا چاہیے نمازیں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آلہ دردیں گے دی پوری پوری رات آپ کی نکل جائے لڑتی تھی اللہ رب العزت کے حضور کھڑے رہے کر نمازیں پڑھ کر تو محبت کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کے تہہ زندگی گزارے نمازیں پڑھیں اور بہترین یادوں کے ساتھ انہیں یاد کریں ان کے عمال کے ساتھ یاد کریں تو اسی بات کے اوپر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ان باتوں کو ہم دوسروں تک بھی شیئر کریں اور انہیں سمجھائیں کہ شیخ عبدالغادر جلالی رحمت اللہ علیہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے اور کتنی اجازت ہے اسلام